موسیقی 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 یاسین کے گاؤں کے ٹرپ کو بھی چھوڑو ستارہ یاسین کے خوبصورت نیلز کو بھی چھوڑو نیل آرٹ کو بھی چھوڑو بلکہ ستارہ کے آج کی بیوٹیفل مسترڈ ٹائپ یالو ٹائپ سا ڈرس تھا جس کے پر وائٹ ایمبرویڈری تھی میرا فیورٹ کلر اور بہت 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 پیارا لگ رہا تھا بہت سوٹ کر رہا تھا ستارہ کے اوپر بہت پیاری لگ رہی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستارہ جہاں اس شادی کو لے کر اس فنکشن کو لے کر بہت زیادہ حالانکہ تمام فنکشنز میں نے اس بندی کو دیکھ کر کافی اس میں لائف دیکھی اور اس کو دیکھ کر کافی کچھ سیکھا ہے کہ لوگ نہ اپنی چھوٹ چھوٹی خوشیوں کو جب انجوائے کرتے ہیں تو لائف کتنی بیاری لگنے لگتی ہے ویسے ہی اس کی پوری لائف جرنی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ لائف کتنی ٹف ہے لائف بہت ٹف ہوتی ہے انسان کی ہم لوگ سومشتے ہیں نہیں ہم کسی کی سٹوری سنے لی وہ نہیں جب ستارہ کی لائف کو دیکھا تو پتا چلتا ہے کہ لائف اتنی آسان نہیں ہے جس میں کہ آپ نے اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں مزید کی بات تو یہ ہے کہ سٹرگل کی ہے اور اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں اور جیسے اپنے بچوں کی برڈیز کو اتنا اچھا سا کرنے کی کوشش کر دی چھوٹے سے چھوٹے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر دی اس بار فاطمہ کی شادی کے ایونٹ کو جہا ہے وہ اچھے سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان ممکن ہے ستارہ کا دوسرا ولوگ آیا ہوں لگتا ہے نہیں ہے اتنی بیزی لائف ہوتی ہے مجھے ان پندرہ دن میں پتا چلا ہے کہ لائف کتنی بیزی ہوتی ہے ویسے بھی میں یوٹیوب کے لیے بہت مشکل سے ٹائم نکال پاتی تھی لیکن اب پتا چلا رہا ہے کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے ولوگرز کی لائف تو بہت ٹف ہے ستارہ کی لائف باقی ولوگرز کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے یقین مانے بہت ٹف ہوتی ہے اس میں ستارہ کا جو آج کا ولوگ تھا اس میں لازٹ میں انڈ میں ستارہ نے کہا کہ دوسرا ولوگ بہت جلد آپ کو ملے گا لیکن ابھی تک تو ولوگ میرے خیال سے نہیں آیا ستارہ کا دوسرا ولوگ بے سبری سے انتظار ہے جب بھی ستارہ کہیں آؤٹنگ پہ جاتی ہے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس کے دو دو ولوگز ہیں خیر پشل دنوں نے اتنی بیزی تھی کہ اس کے ڈیلی کا ایک ولوگ بھی میں نہیں دیکھ سکی وہ ولوگ میں نے دیکھا جب بھی ستارہ گاؤں کا جرنی سٹارٹ کر رہی تھی سفر اپنا سٹارٹ کر رہی تھی گاؤں جانے کا اور ایک آج کا ولوگ دکھائے تھے کل کا اور آج کا شاید یا پرس اور آج کا خیر بہت ساری دعائیں ستارہ کے لیے بھی خوبصورت سے نیل آٹ کروا کے گئی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے لیکن ایک چیز میں نے فیل کی اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا لیکن میں سمجھتی رہی شاید میری ساتھ ہوتا ہے لیکن سیم چیز ستارہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے جب آپ نیلز کے پر کچھ لگا لیتے ہیں تو الگ سے ایک فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اسی ہاتھ کو بار بار ہلا رہے ہیں یا اس ہاتھ کو آپ الگ سے ٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا گیسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے الگ سا فیل ہو رہا ہوتا ہے تو وہی ستارہ کے ساتھ ہو رہا ہے ستارہ کے آج کے ولگ میں نے بہت زیادہ چیز کو فیل کیا کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو بہت زیادہ ہلا کر بات کر رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہی ہے دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ قدرتی خود بخود ہو جاتا ہے اور بندے کا انٹینشن بھی نہیں ہوتا اور یہ ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کے دھیان میں آتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس کا یہی ہاتھ بہت زیادہ ہل رہا ہے خیر تو انجوائے کر رہے تھے ہم ستارہ کے ولگ کو لیکن ولگ میں کافی ساری چیزیں ہیں ہمیں ڈیفرنٹ بھی دیکھنے کو ملی پہلی چیز تو یہ تھی ستارہ جہا ہے وہ ساجد بھائی سے سوال کر رہی تھی کہ دونوں بیویوں میں سے زیادہ جہا ہے وہ کس سے پیار کرتے ہو کیونکہ ہم لوگ انتوں پہلے کافی حد تک دکھا ہے کہ ساجد بھائی کا جھکاؤ کس طرف ہے خیر پچھلے کچھ منس میں ساجد بھائی کا ستارہ کے ساتھ محبت پیار اور ٹائم دینا توجہ دینا وہ بھی دکھاتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں ستارہ نے اپنی زندگی کے جو تیرہ سال ساجد بھائی کو دیئے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں گئے اور ساجد بھائی جو ہے وہ ستارہ کی محبت کبھی کچھ نہ کچھ احترام ضرور کرنے لگے ہیں خیر دوستو ستارہ گئی تھی اپنی امی کو لینے اپنی امی کے گاؤں اپنے اببہ کے گاؤں وہاں سے اپنی امی کو اور اپنی بھابی نجو فاطمہ فاطمہ کی دو بہن بھائی تھے شاید یا ساری بہنیں تھی اتنا زیادہ مجھ نہیں دکھا گاڑی میں خیر تو ان سب کو لینے گئی اور اس کے بعد کوسر کو لینے گئی اس کے مائکے سے لیکن سوچنے کی بات یہاں یہ تھی کہ ستارہ اپنے سٹیپ فادر اپنے چچا یعنی کہ چچا غلام کی طرف نہیں گئی اپنی ماں کے گھر میں داخل نہیں ہوئی بلکہ نیبرز کے گھر میں بیٹھ کر اپنی ماں کا ویٹ کیا اور بھابی کا ویٹ کیا یہاں ایک اور چیز بھی نوٹس کرنے والی تھی کہ یہ ماں کے گھر تو نہیں گئی لیکن یہ فاروق کے گھر بھی نہیں گئی یہاں بہت سے لوگوں نے بہت سے قیاسہ رائیاں کی ہیں کہ جہاں وہ چاچا جی جو ہے وہ شادی میں نہیں جا رہے شاید اس لئے ستارہ نراز ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ نجمہ چاچے کے گھر سے شادی نہیں کر رہی رخصتی نہیں کر رہی اپنے بیٹے کی اس لئے شاید چاچا نراز ہے بہت سارے قیاسہ رائیاں تھی سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف یو تھے لیکن میرا پوائنٹ آف یو یہاں پر یہ ہے کہ جیسے میں وائٹی پر نہیں تھی اور سننے میں آیا ہے کہ عربی کے اوپر جو ہے وہ کیس ہوا ہے اور عربی جو اپنے مین چینل سے نہیں آ سکرا اس کے مین چینل کے پر کیس ہوا ہے عربی کے پر کیس ہوا ہے اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ نینو کے پر بھی کیس ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے دوستو شاید آپ کو بھی لگتا ہوگا آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں چچا غلام ستارہ کے رستے میں روڑے اٹکا رہا ہے کہ عربی کے پر کیس نہیں کیا جانا چاہیے زہر سے بات عربی پر کیس ہوگا اور نینو پر کیس ہوگا اور پھر آٹومیٹکلی سعودیہ والی باجی اور 30% کے پر بھی کیس ہوگا بات جب نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی ایسا نہیں لگتا آپ کو آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر انکل جہاں چچا غلام وہ اس شادی میں اس لئے شریک نہیں ہو رہے کہ وہ ستارہ کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ستارہ پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ستارہ ان کیسز کو واپس لے جو کہ ستارہ کے ہاتھ میں اب نہیں ہے جتنا میس ان لوگوں نے کریٹ کیا جتنا گند ان لوگوں نے بنایا جس سے کہ نہ صرف اسلام کے اوپر حرف آیا بلکہ پاکستان کے اوپر بھی حرف آیا تو ادارے تو جہاں وہ حرکت میں آئیں گے یہاں پر تاہرہ سسٹر کا بہت بڑا رول ہے اور ان کو میں بہت 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 زیادہ تھانکس کہوں گی یار جو ہم چاہ رہے تھے نا گزشتہ تقریباً ایک دیڑ سال سے جو ہم چاہ رہے تھے وہ تاہرہ سسٹر نے ہمیں کر کے دکھایا اور واقعی یار یہ بندی کام کی بندی ہے سیلیوٹ کے لائک ہے سیلیوٹ تاہرہ سسٹر کے بڑے بڑے جہاں وہ گھناؤنے ناموں کے اوپر گھناؤنی حرکتیں کرنے والوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے والی یہ بندی ہے اور واقعی یہ بندی اپریسیشن کے قابل ہے یہ بندی سیلیوٹ کے قابل ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ سیتارہ کا کہیں بھی ہاتھ ہے سیتارہ اب روک بھی نہیں سکتی ایک چیز نا جب اس کی لیمٹ ختم ہو جاتی ہے جب آگ آپ مثال کے طور پر ایک آگ ہے اور آگ بھڑکتی ہے ایک گھر میں اور گھر سے ہوتی ہوئے وہ محلے تک اور محلے سے پھر جب وہ شہر کو لپیٹ میں لیتی ہے نا تو پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے بڑے ادارے اور بڑے پیمانے پر بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے لیے صرف اس گھر کا مالک ہی ذمہ دار نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور اس پورے شہر کو بچائے بلکہ وہ پھر اس ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے سیتارہ کے سین میں بھی ایسی ہی چیز ہے کہ سیتارہ کے ٹاپک کو لے کر اس کی بہن نے جو غلازتیں کی اس کی بھانجی نے جو سیاستیں کی اور اس کے سوتیلے رشتوں نے جو گندگیاں پھیلائی ہیں میرا خیال سے اب یہ سارا میس سیتارہ کے بس سے بار ہو چکا ہے سیتارہ کو پریشرائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چاچا جی چاچا جی چاہتے ہیں کہ اس سیتارہ کو پریشرائز کریں اور سیتارہ ان کیسز کو واپس لے جو کیسز اب سیتارہ کر ہی نہیں رہی ہے جب بات آتی ہے کسی ریاست کے نام کے اوپر کسی مذہب کے نام کے اوپر تو پھر پورا ملک ہی مدعی ہو جاتا ہے اور پورا ملک ہی اس پورے ملک میں سے کوئی بھی فرد اٹھ کر کوئی بھی شخص اٹھ کر کیس کر سکتا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ریل فیس دنیا کو دکھانے کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ سب سیتارہ نہیں کیا ہو سیتارہ ہی کیس کر رہی ہے اس کیس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے تاہرہ سسٹر کا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے تاہرہ سسٹر ہیلپ آؤٹ کرنے والی ہیں تاہرہ سسٹر لوگوں کو رستہ دکھانے والی ہیں یہی کافی ہے تو یہاں پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چاچا غلام جہاں وہ اس لیے نہیں گیا ساتھ اور نہ ہی ستارہ جہاں وہ فاروق کے گھر گئی ہے اچھا ستارہ فاروق کے گھر کیوں نہیں گئی ہے یہ چیز بھی مجھے سمجھ نہیں ہے حالانکہ اگر نجو کے ساتھ اس کا اختلاف ہے جیسے کہ نجو کے بھائی کے اوپر کیس ہوا ہے تو پھر تو نجو نہیں جاتی اس شادی کے اوپر یہاں کیا ستارہ کا فاروق کے ساتھ کوئی اختلاف ہے کیا ستارہ کی فاروق سے کوئی ڈیمانڈ تھی کیا فاروق کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی جو ستارہ نے پوری نہیں کی ایسا کیا تھا اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کافی دن سے وائٹی کے اوپر نہیں تھی اور میری نو ہاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کی ہیلپ میرے ساتھ رہے خیر دوستو اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے پھر ملیں گے اپنے دمدار سے مزددار سے دھانسو سے رییکشن کے ساتھ آپ کو تبارہ ضرور ملیں گے اس وقت ٹائم کم تھا شارٹ ٹائم کے وجہ سے چھوٹا سا رییکشن سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ مس کر رہے ہیں میں بھی آپ کو مس کر رہی ہوں اور یہ بھی بتاتی چلیں گے اب انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ میرے رییکشنز متواتر آپ لوگوں کو ملتے ہیں اپنا بہت سار خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف تم مردوں اور تو سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچی کو محفوظ آمین سم آمین اپنا بہت سار خیال رکھے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ